ایک مرتبہ پھر رخ کریں گے ہوئی ہے جی بالکل اٹک میں آج جو نتیجہ آیا ہے وہ بالکل ایک عجیب و غریب قسم کا نتیجہ تھا چونکہ ایک جانے پوری مسلم لیگ کی اور مسلم لیگ کے اس وقت تین سے چار جو ہیں وہ وزرائے جن میں دو صوبائی وزیر ہیں اور ایک وفاقی وزیر ہیں اسی طرح ایک پرلیمانی سیکرٹری ہیں اور پورا زلہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے اس کے باوجود جو ہے مسلم لیگ کاف کی جو سابق امینے یا ایمان طیرح سے قبل امینے نہیں بھی رہ چکی ہیں وہ سابق زلہ ناظم میجر طیر صادق کی سبزادی اور مسلم لیگ کاف کے جو سربراہ چولی شجاہد حسین ان کی سگی بانجی ہیں وہ اس وقت ابھی جو ہے زلہ کی چیئرمن مرتخب ہو چکی ہیں ایمان طاہر اور انہوں نے اکیس وٹوں سے برتری حاصل کی ہے جبکہ کل تک جو تھا وہ تقریبا سات یا چھ وٹوں سے مسلم لیگ نون کو برتری حاصل تھی لیکن آج جب ریزلٹ سامنے آیا تو اکیس وٹوں سے مسلم لیگ کاف کی جو ایمان طاہرہ انہوں نے مسلم لیگ نون کے امیدوار کو شکست دے کر برتری حاصل کی ہے مسلم لیگ نون کے سردار ایسن جو ہے وہ وفاقی وزیر چوزنی نصار علی خان کے پانجے اور مسلم لیگ نون کے امیدوار برہ چیئرمن تھے ان کے ساتھ مسلم لیگ کے ایم پی ایز اور ایم این ایز وزارہ شامل تھے ان کے ساتھ تقریبا مسلم لیگ نون راول پنڈی سی بھی جو مسلم لیگ نون کے امید جی لوگ ہیں ان کی بھی مدد امداد شملتی ان کی بھی تاون اثر تھا باوجود سارے تاون اور باوجود اقتدار کے اس وقت مسلم لیگ ٹھیک ہے شکریہ سردار صداقت آپ نے اپلیٹ کیا